پچھلے سال کی بات ہے میں اور ایک دوست گول وزار سرگودہ شاپنگ کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا فون آیا کہ ابو آپ کے دماد نے مجھے فارغ کر دیا ہے لیدگی دے دی ہے پوراں آئیں اور مجھے لے جائیں بیٹی کی یہ بات سن کر وہ دوست بائیک دڑھاتا گھر کو واپس چلا آیا انہی سوچوں میں گم ہوگا کہ راستے میں چلتی بائیک پر ہارڈ اٹیک ہوا بجلی کے پول سے ٹکرایا اور وہیں سڑک پر جان دے دی بظاہر یہ بات اتری سی ہے کہ ہارڈ ٹریک ہوا اور بندہ فوت ہو گیا وقت مقرر تھا لیکن نہیں میں نہیں مانتا کوئی بات تو تھی جو ایک اچھے بلے سہت مند آدمی کی اچانک موت کا باعث مری اس میں کہیں نہ کہیں تو انسانی غلطی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوگا لیدگی کے کچھ دن بعد میں بچے سے ملا اور پوچھا کہ بی بی تین بچوں کے ساتھ ایسا کیا ماجرہ ہوا جو خاون نے تبھی چھوڑ دیا کیا بات ہوئی تھی آخر کو وہ تمہارا خص قزن بھی تو تھا اس بیٹی نے جو بھی وجہ بتائی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی الزامات کی ایک لمبی فیرس تھی لیکن وہ صاحبزادی مجھے کہیں بھی یہ نہ بتا سکی کہ معاملات کی بہتری کے لیے خود اس نے کیا کیا ایک بات میں نے بطور خاص نوٹ کی مخترمہ کے ہاتھ میں ڈیڑھ لاکھ والا آئی فون تھا مرہوم دوست میرے رشتہ دار بھی تھے ان کا سابقا دماد آلہ تعلیم یافتہ اور ایک مخترم ادارے میں سکول ٹیچر ہے چند دن بعد میں بطور خاص اسے ملنے گیا پوچھا کہ جوان تم جو اتنی انتہا پر پہنچے اپنے بچے تک چھوڑ دیئے کیا تمہیں بچے پیارے نہ تھے ہوا کیا تھا کس بات نے تمہیں اتنا مجبور کیا وہ بولا کہ سر میری دو سالیاں ہیں دونوں انتہائی امیر گھروں میں بیائی ہوئی ہیں کوٹھیوں کاروں اور نوکروں چاکروں والی جب بھی میری بیوی اپنی بہنوں کو مل کر آتی میرے گھر جگڑا شروع ہو جاتا مجھے بات بات پر غریبی کے تانے ملتے میں چالیس ہزار مہانہ کا ملازم ہوں جتنا کر سکتا تھا انتہائی حد تک کیا لیکن اب بات برداشت سے باہر تھی اس نے مزید کہا کہ مجھے اپنی بیوی بہت پیاری تھی میرے پاس تین ہزار والا موبائل ہے بیگوں کو میں نے آئی فون لے کر دیا پھر کار کا مطالبہ ہوا بینک لون سے کار لے کر دی پرانہ فریج بیج کر کس تو پر فل سائز نیا فریج لیا پھر ایسی کا کہا گیا ایسی لے کر دیا اس سب کے باوجود تانے ہی تانے میں اپنی نظر میں ہی حکیر بن چکا تھا علیدگی والے ماں بجڑی کا بیل تیس ہزار آ گیا چالیس ہزار کل تنہا میں سے میں کیا کرتا دس ہزار تو صرف مہانہ دودھ کا بیل بنتا تھا اوپر سے بیگم کی فضول کی باتی میں پہلے ہی بیگم کی پچھلی لا محدود واحشات سے تنگ تھا بلکل ناک کے دم آ جکا تھا فوری جگڑا اس بیل پر ہوا اور بات اس انتہا تک پہنچی یہ بات کرتے کرتے وہ رو پڑا ساری بات سن کر میں نے اپنا سر جھکایا اور سواہ گھر واپس آ گیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو کم از کم خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا بتایا ہے اس وقت وہ طلاقی آفتہ بیٹی اپنی شادی شدہ بھائی کے تین مرلوم کان کے اوپر والے ایک کمرے میں رہ رہی ہے جب بجلی بند ہو تو اس کمرے میں بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں دانے بھونتے ہیں نہ اوپر واش روم ہے نہ کچن بچے نیچے جائیں تو ان کی ممانی تھپڑ لگا کر اوپر واپس بکا دیتی ہے گوری چٹی اور سرخ و سفید چھبیس سالہ لڑکی صرف ایک سال میں پچاس سال کی امہ نظر آتی ہے سنا ہے کسی پرائیویٹ سکول میں نو دس ہزار کی نوکری بھی شروع کر دی ہے